مگر وقت پھر اسے نچاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اس کی نحوصت ہی ہوتی ہے کہ ساری زندگی نیا بیوی میں نچاتی رہتی ہے پھر نحوصت یہ لکھی ہے کہ زوجہ اور ساس ہی نہیں بنتی اس کی بھی ایک نحوصت یہ لکھی ہے کہ دونت بچتا ہے آج ہمارے معاشر اپتان کے اس بات سے اتر کرنا میند بیادہ کے پھاسی گیاں لکھا یہ معاملت ہے ہمارے پاس اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت و سنت کو پیچھے رکھ کے اپنی خواہشوں کو آگے رکھا ہو اس لیے کم از کم آج کی سنفل سے یہ نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم نمازی بنیں گے انشاءاللہ نماز کی پوندی کریں گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں خود آپ کی ترقیت ہوگی تو آپ کے بچے کی ترقیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں دانے باجنی فلمیں ڈرامے یہ بند کریں اپنے گھر میں پردے کا ذہن دیں اپنے آپ کو حیادار بنائیں اپنے گھر کو حیادار بنائیں آنے والی نسلیں حضور کی عاشق کرتا ہوں گی اور یہ شادیوں کا رنگ ایسا جمع ہے جیسے آج جمع ہے تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کو یہ پتا چل سکے کہ وہ ٹالہ پھرتانے والے اور چرچوں میں جا کے بھولت کی تھاپے ناچنے والے اور ہیں اور رسول عربی کا کلمہ پڑھنے والے اور ہم حضور سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے شادیاں بھی مدنی نانگ بیرات ہوگی کریں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ہاں اس کا ذیب بھی دینا کوئی اتنا مردی یا لاکھ رسول سے دلائے علماء کہتے ہیں لوگ کی کہتے ہیں چھائٹے مولوی تھی گلتو کرنا کہتے ہیں مولوی پر تو چھوڑو رسول اللہ کے دین کو تو اتنا ہوگی حضور کی صدت پر تو انشاءاللہ مسجدیں عباد کریں گے برائی کے اندوں پر جانے سے بعد رہیں گے اپنے موبائلوں سے ہار کرنا گانے رلین کریں گانے فلمیں ڈرامیں ختم کریں حضور کی ناطف سنا کریں قرآن کی تلاوت کیا کریں قرآن کی قصرت کیا کریں اللہ فرماتا ہے اپنے آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تیرے دونوں ہاتھوں کو میں معلوم معلوم کر دوں تو میرے لئے طرف آدھو صحیح جب خدا نہیں سب سے دینا ہے تو ہم خدا سے دور جا کے لیں گے نہیں نہیں خدا کے ہو جاؤ مصطفیٰ کے ہو جاؤ کائنات تمہاری کر دی جاری گی تو رب کائنات ہمیں عمل کی مفیق دے یہ سارا فیر جو ہے یہ شہر طریقہ امیرہ السنت دامر برقاتو لالیہ کی نگاہ فیض ہے ایسے نوجوان جو کل وہ فلمیں ڈرامیں ریکھتے تھے گانے باجے سنتے تھے آج حضور کی ناطف پڑھنے والے پڑھتے ہیں کل کو داڑی کٹوا کی گنڈی ڈالی میں وہاتے تھے آج حضور کی سنت اپنانے والے پڑھتے ہیں کل کو جو ہے وہ خود بھی گانے سنتے اور گانوں کی تھاپ پہ ناجتے تھے آج خود بھی ناطے پڑھتے ہیں دوسروں کو رولانے والے پڑھتے ہیں اور پھر ماشاء اللہ اس صحبت کا یہ فیض بلا کہ آج ان کی اصلاح میں ایک شادی ہے انہوں نے ٹھوکر مار کے دنیا کی خواہش و رسموں کو رسول اللہ کے فیرات کو سجایا خوصف کا یہی ورکت کام جو ہے کل قبر میں کام آجائے حضور فرمائیں فرشتے پوچھے بتا تو کام ہے اب ان سے کیا مفادہ ہے کیا حضور فرمائیں ہڈو ہڈو اس سے کیا پوچھتے ہوئیے تو میرا گناہ ہوئی ایسا کام ہو جائے تو مزے نہ آجائے زندگی گزار ہوئے انشاءاللہ اپنی جوانی اپنی زندگی حضور کے نام دیں اللہ تبارک بہتالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ابھی انشاءاللہ اجتماعہ ہر جمعیرات کو عمر مسجد کاموں کے روڑ پر عمر مسجد ہے مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے علاوہ السلامی کا مغرب تھا اشاہ اشاہ کے بعد ہوتا تھا اشاہ کے بعد دو گھنٹے ان دنوں میں ہی ہے مستقل اشاہ کے بعد اشاہ کے بعد دو گھنٹے اس میں شکر کریں انشاءاللہ ہر جمعیرات کو وہاں ذکر ہوتا ہے رو کے لکت تک دعا ہوتی ہے اور پھر جو ہے ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ بہت ساروں کے دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ہے وہ مراتیں ملتی ہیں جھولیاں مرتی ہیں مشکل حل ہو جاتی ہیں کردیں اتر جاتے ہیں حالاتوں سے تانگ جو ہے ان کے حالات کھول جاتے ہیں اندر کی رحمت شمع شمع برسل لگتی ہیں تو ہر جمعیرات اجتماع میں بھی جائیں گے نمازی قبندی کریں گے ماں باپ قادب کریں بڑوں قادب کریں چھوٹوں کے شفقت کریں سچ بولا کریں جھول سے بچیں سوٹ سے بچیں انشورنس کی لانت سے بچیں ہر طرح کا کوئی بیسہ کام کرنے لگے تو پہلے کسی علیم دین مفتی سے پوچھیں پھر کام کیے کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صدد بنائے اور جو سوناس پر حمل کی توفیق اتا فرمائے ابھی انشاءاللہ جو سوناس پر حمل کی توفیق اتا فرمائے